السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہے ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو اپنے ہر اپیسوڈ میں بتاتا ہوں کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے خواب دیکھنے والے ہیں کے بارے میں چند بیسک باتوں کا علم ہونا ضروری ہے اس لئے آپ وہ باتیں جو میں آپ کو بتایا کرتا ہوں اپنے بارے میں ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کی جا سکے ہیں آج کا پہلا خواب یہ ناہد صدیقی ہیں کہتی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں ہم نے خواب میں قربانی کا جانور دیکھا ہے جو بندہ ہوا تھا اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں اور وہ جانور ہمیں سجدے میں ہی کوشش کر رہا ہے کہ پیار کرے محترمہ ناہد صدیقی صدیقی صاحبہ آپ نے جو قربانی کا جانور دیکھا ہے یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مالی ترقی اور مالی اعتبار سے فوائد نہ حاصل ہوں گے معلوم اللہ تعالی برکت اور ترقی سے نوازے گا اور اگر یہ خواب جس نے دیکھا ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ یا جس نے یہ دیکھا ہیں وہ بیمار ہو تو پھر اس خواب میں اس جانب اشارہ اور بشارت ہے کہ انشاءاللہ وہ اس بیماری سے جلدی چھٹکارہ پائے گا اللہ صحت اور تندرستی نصیب کرے گا یہ الربا کہتی ہے مجھے خواب میں کالا بچھو مسجد میں دکھائی دیا ہے جس کے چلنے سے تیز آواز آ رہی تھی اور اس کے چلنے کی سپیڈ بھی تیز تھی الربا محترمہ آپ نے جو یہ مسجد میں کالا بچھو دیکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ عبادات میں خشو خضو نہیں اختیار کر دی یعنی دل جمعی کے ساتھ دل اور دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھنے کا جیسا حق ہے ویسے آپ نماز نہیں پڑھتی یا دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ شاید مسجد کی بے عدبی اور بے حرمتی آپ سے ہوئی ہو یا ہو رہی ہو اس کی وجہ سے یہ بھی بھی یہ خواب نظر آ سکتا ہے تو ایک تو اپنی نماز میں خشو خضو پیدا کرنے کی پوشش کریں جیسے نماز پڑھنے کا دل اور دماغ کو حاضر کر کے پڑھنے کا حکم ہے ویسے پڑھا کریں اور مسجد کا تقدس اس کا عدب اور احترام کیا کریں بے عدبی اور بے احترامی سے بچا کریں اب فی الحال آپ اپنی اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالی سے اپنے لئے عافیت کی دعا کریں یہ ستارہ بی بی کہتی میں نے ہمیشہ دیکھتی ہوں جس کی شادی بہت پہلے ہو چکی ہے اس کی شادی پھر سے ہو رہی ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے دوسرا خواب میں ہمیشہ کسی انجان جگہ پر رہتی ہوں اور وہاں سب کے دوسرے کو جان سے مارتے رہتے ہیں محترمہ ستارہ بی بی صاحبہ یہ جو آپ شادی شدہ لوگوں کی دوبارہ شادی دیکھتی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو زندگی میں خوب سکون اور خوشیاں نصیب ہوگی یہ تو پہلے خواب کی تعبیر ہے اور یہ جو آپ نے دوسرا خواب دیکھا ہے کہ انجان جگہ ہیں سوے دوسرے کو مار رہے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اگر کوئی گناہ اور نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں توبہ کریں گناہوں سے دور رہیں توبہ کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں یہ کہتی ہیں میرے گھر میں میری چھوٹی بہن دونوں بہنوں کو کچھ دکت ہے ڈرتی ہیں اور یہ اور یہ اپنے میں کے اور میں اپنے میں کے آئی ہوں مجھے ایک ہی خواب دو بار آیا ہے اور اس کو ایسا لگا کہ سچ میں کوئی میری جان نکال لیا ہے میں نے دیکھ رہی دیکھیں کہ میری چھوٹی بہن کی بہت طبیعت خراب ہے اور وہ بن کپڑوں کے لیٹی ہوئی ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کی بہنوں کو کچھ ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں محترمہ اس طریقے کے خواب یہ شیطانی ہوا کرتے ہیں شیطانی عمل اور نفس کا دخل ان میں ہوا کرتا ہے اگر آپ اس طریقے کے خواب سے بچنا چاہتی ہیں تو ایک تو آپ باوضو سویا کریں کوشش کریں پورے دن اور رات میں سوتے وقت باوضو رہا کریں وضو کا احتمام کیا کریں اور دوسرے سونے کی جو دعا ہے یہ چند چیزیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں اس کے بعد سویا کریں اگر رات میں بھی خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھل جائیں ان تمام چیزیں پڑھنے کے باوجود تو پھر جب آنکھ کھلیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے کروٹ بدل کر کے سو جایا کریں انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو پھر اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پاک رہا کریں نماز کا کامل احتمام کیا کریں پھر اس طریقے کے نفسانی اور شیطانی خوابوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا نیہا پروین حضرت مجھے جاننا ہے کہ میرے خواب میں میری قربانی کا جانور کھو گیا اور بہت دھوننے پہ مل گیا اس کے اس کے حوالے سے تعبیر بتائیے محترمہ نیہا پروین صاحبہ جو آپ کا جانور خواب میں کھو گیا قربانی کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید نیکیوں میں آپ کے اندر اخلاص نہیں ہیں اللہ کے لیے نیکیاں کرنے کا جذبہ نہیں ہے جو نیکیاں کرتی ہیں اس میں نمائش دکھاوا مطلوب ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے آپ کو اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجئے چھوٹی بڑی جو بھی قربانی یا جو بھی عبادت آپ کریں اس میں صرف اور صرف نیت یہ ہو میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں اخلاص جب نیکیوں میں ہوگا تو پھر اس طریقے کے خواب نظر آئیں نہیں آئیں گے اور باقی صدقے کا ہے تمام کیجئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آفیت کی دعا کریں گناہوں سے توبہ ضرور کریں اگلا خواب یہ شاہین اکرم میں نے سپنے میں شوہر اپنے شوہر ہی سے اپنی شادی کو ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں پر وہ شادی میں پوری نہیں دیکھ پاتی ہوں بس مہندی لگنے تک ہی دیکھتی ہوں پلیز مجھے بھی بتائیے اس کا کیا تعبیر ہے محترمہ شاہین اکرم صاحب یہ جو آپ بارہ اور بار بار شادی دیکھتی ہیں یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں کے درمیان محبت اور پیار بڑھے گا دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی اور اللہ تعالی سکون اور اتمنان کی تمام چیزیں آپ کو میسر کرے گا اس لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کے لئے ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لئے تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم بنائیں جھک جایا کریں احترام میں شوہر بڑا ہوتا ہے اس کا مقام بڑا ہوتا ہے اور جب آپ اس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آئیں گی تو پھر زندگی اچھی بھی گزرے گی اور لمبی بھی گزرے گی تو یہ آپ کر لیا کریں یہ کہتے ہیں سلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے غسل خانہ جونہانے کے پرانے گھر میں تھا وہاں اچانک ایک براؤن کلر کا بچو آیا نقصان نہیں پہنچایا تھا ہم بچ کر باہر آئے تو پھر دیکھا کہ اس کو دو مون مون والا دو مون والا کپڑے کاؤچ والا سامپ بن گیا اور وہ اور بھی بڑا ہو گیا یہ انہوں نے بچو دیکھا پھر سامپ بن گیا غسل خانہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے کوئی تنہائی کا گناہ ہو رہا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے غور کریں اپنی زندگی کے سلسلے میں اور جو بھی نافرمانی ہو رہی ہے جو بھی گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اس گناہ کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے شاید اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے اور نماز کا حتمام کیجئے پاک رہا کیجئے میں آج کے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ پسند آئے ہیں آپ کو دوستوں سے شیئر کیجئے گا اس کلپ کو اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں یہ چند بیسک جانکاری ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتا سکیں یہ ضرور بتائیں کہ یہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے خواب دیکھنے والا شادی شدہ یا کبارہ ہے خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے اپنا خواب اس انداز میں لکھیں خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے لئے یہ بیسک باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم ضرور جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ